السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر اٹھارہ بین یوسف و اخوتی ورڈ منٹ ڈسکرپشن سے آپ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ ترجمہ دیکھئے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان یعنی بھائی پہنچ گئی یوسف علیہ السلام کے پاس پچھلے سبق میں بھائی پہنچ گئے تھے اب ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے وَقَلَّمَهُمْ يُوسفُ وَقَالَ لَهُمْ قَلَّمَ يُكَلِّمُ کے معنیاتے ہیں بات کرنا ہم ان سے ان سے بات کی کس نے فائل یوسف ہے یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی وَقَالَ لَهُمْ اور ان سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ دے ہی واحد ہے یعنی یوسف لَهُمْ ان سے کہا مِنْ اَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ اَيْنَ کہاں سے انتم تم تم کہاں سے ہو کہاں سے آئے ہو قَالُوا انہوں نے کہا مِنْ قَنْعَانَ قَنْعَان سے آئے ہیں ہم قَالَ قَنْعَان جہاں کا نام ہے ملک کا نام ہے قَالَ یوسف علیہ السلام نے کہا مَنْ أَبُوْكُمْ کہ تمہارے پاپا کون ہے تمہارے ابو کون ہے حضرت یوسف کو تو معلوم تھا کہ یہ سب وہی بھائی ہیں پہچان لیا تھا تو جوہے جانبوجھ کے پوچھ رہے ہیں پھر بھی کہ تمہارے ابو کون ہے قَالُوا انہوں نے کہا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلوات والسلام علیہم السلوات والسلام ہے یعنی ان پر درود السلام اور سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہو قَالَ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا هَلَّكُمْ أَخُنْ آخَرُ کیا تمہارا کوئی دوسرا بھی بھائی ہے حضرت یوسف کو بتاتا کہ وہ چھوٹا والا بن یامین جو ان کا سکا بھائی تھا کہ وہ نہیں آیا ان کے ساتھ حضرت یعقوب ان سے محبت کرتے ہیں جاتا تو حضرت یوسف نے جانبوجھ کے پوچھا کہ کیا تمہارا ایک اور کوئی بھائی ہے آخر دوسرا اخن بھائی کیا تمہارا کوئی دوسرا بھی بھائی ہے قَالُوا انہوں نے کہا نام جیہا لَنَا اَخُنْ ہمارا ایک اور بھائی ہے لَنَا اَخُنْ کا ترجمہ کریں گے قَالَ يُوسف علیہ السلام نے کہا لِمَاذَا لَمْ يَأْتِ مَعَكُمْ اَتَا يَأْتِی ٹھیک ہے یا بھی تھی لیکن وہ یا ختم ہو گئی ہے لم کی وجہ سے ہم انشاءاللہ عربی گرامر میں بتائیں گے کہ وہ یا کیسے ختم ہو جاتی ہے تو وہ یا اتی بچائے خالی کہ کیوں نہیں آیا لم یا اتی اتا يأتی کے معنی آنا لم جب آتا ہے فیل مزارے پہ تو ترجمہ ماضی میں کر دیتا ہے کہ کیوں نہیں آیا وہ لِأَنَّ وَالِدَنَا لَا يَتُرُكُهُ کیوں کہ ہمارے جو پاپا ہیں ہمارے جو والد ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں ترہ کا یترکو مانے چھوڑنا وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وَلَا يُحِبُّ اَنْ يَبْعُدَ عَنُهُ اور وہ نہیں چاہتے احب بَ يُحِبُّ مانے محبت کرنے کی بھی آتے ہیں اور چاہنے کی بھی یہاں پر چاہنے کا ترجمہ زیادہ فٹ ہوگا اور وہ نہیں چاہتے اَنْ يَبْعُدَ کہ وہ دور ہو جائے کون یوسف علیہ السلام سوری بن یامین انہو ان سے اب دیکھئے ان جو ہے ان کی وجہ سے بَعُدَ يَبْعُدُ تھا دال پر پیش تھا لیکن ان کی وجہ سے دیکھئے وہ زبر آ گیا ہے یہ ان کی پاور ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ہمارا جو ابھی ہم نے لیسن اپلوڈ کیا ہے لیسن نمبر چالیس عربی گرامر کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی اَنْ يَبْعُدَ آنو کہ وہ دور ہو جائے کون بن یامین آنو ان سے تو یہ بھائیوں نے بتایا قَالَ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لِأَيِّ شَئِن نَا يَتْرُكُهُ کس وجہ سے وہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں لِأَيِّ شَئِن کس چیز کی وجہ سے کس چیز کے لیے لامہ لگ ہے لِأَيِّ اَيُّ مَنَ کونسی شئی مَنِ چیز کونسی چیز کے لیے وہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے لفظ ٹو رس ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو کس چیز کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں حل ہوا ولدن صغیر جدن کیا وہ بہت چھوٹا بچہ ہے ولدن صغیر چھوٹا لڑکا چھوٹا بچہ جدن بہت کیا وہ بہت چھوٹا بچہ ہے اس لئے نہیں چھوڑتے کیا قالو انہوں نے کہا بھائی انہیں لال نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ولیکن اب انہوں نے جو ہے خود ہی وہ پول کھول دی اور اسٹوری بتا رہے ہیں کہ وہ دراصل ہوا کیا تھا ولیکن لہو اخن لیکن اس کا ایک اور بھائی تھا لہو یعنی اس کا بنیامین کا بھائی تو اگرچہ یہ بھی تھے لیکن سگے نہیں تھے وہ بلکل سگے بھائی تھے اور ان کا ایک سگا بھائی تھا اسمہ یوسفہ جس کا نام یوسف تھا وہ ہمارے ساتھ گیا تھا ایک مرتبہ مرتبہ اب تھاگ دردے میں خود ہی کریں گے یہ جو کانا ہے اس کا ایفیکٹ آگے تک ہو رہا ہے وَزَهَبْنَا اور ہم گئے تھے نَسْتَبِقُ ہم جو ہے آپس میں دوڑ کر رہے تھے وَتَرَقْنَا یوسفہ اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو عِندَ مَتَائِنَا اپنے سامان کے پاس فَتُو اَقَلَا کھا لیا ہُو ان کو عزیبو بھیڑیے نے تو ان کو بھیڑیا کھا گیا تھا وَزَحِقَ يُوسفُ فِي نَفْسِهِ اب دیکھئے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی سٹوری بتا رہے ہیں اور غلط سلط بتا رہے ہیں وَزَحِقَ يُوسفُ فِي نَفْسِهِ تو یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام ہسے زحیقا یا زحاقو کے معنی ہے ہسنا ہسے فِي نَفْسِهِ دِل ہی دل میں اپنے دل میں ہسے وہ بالکل ظاہری طور پر نہیں ہسے تھے بلکہ دل میں ہسے وَلَاکِن اور لیکن لم يَقُل شئیئًا انہوں نے کچھ نہیں کہا قَالَ يَقُولُ کہنا انہوں نے کچھ نہیں کہا وَاشْتَاقَ يُوسفُ الٰہِ اَخِهِ بن یامین اشتاقہ اشتاقہ کے معنی ہے مشتاق ہونا دل چاہنا یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے الٰہ اخی اپنے بھائی کے اب الٰہ کا ترجمہ طرف نہیں کریں گے کیونکہ وہ اشتاقہ کی وجہ سے آ رہا ہے جہاں بھی اشتاقہ جائے گا وہیں پر الٰہ جائے گا لیکن ترجمہ ہوگا اپنے بھائی کے مشتاق ہوئے ان کا من چاہا اپنے بھائی سے ملنے کا تو طرف ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ جو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو شوق ہوا اپنے بھائی کا اپنے بھائی سے ملنے کا اپنے بھائی بن یامین سے ملنے کا خود ہی ترجمہ کر لیں گے اور ان کو شوق ہوا اپنے بھائی بن یامین سے ملنے کا وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَمْتَحِنَ يَعْقُوبُ مَرَّةً ثانیتا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ آزمائیں يَمْتَحِنَ اللہ تعالیٰ آزمائیں یعقوب یعقوب علیہ السلام کو مرَّةً ثانیتا دوسری مرتبہ ثانیتا کے معنی دوسرا مرَّةً معنی مرتبہ دوسری مرتبہ آزمائیں ایک بار تو حضرت یوسف کے بارے میں آزمائے تھا اور ایک بار جو ہے اللہ نے چاہا کہ وہ بن یامین کے بارے میں بھی آزمائیں گے فَأَمَارَ لَهُمْ یوسف وَبِتْتَعَامِ یہ سبھی سٹوری سن کر حضرت یوسف نے ان کو حکم دے دیا بِتْتَعَامِ غَلَّةً کہ ٹھیک ہے بھائی انہیں غلَّة دیتے جا انہوں نے لکھ دیا گو یا دستخط کر دیا درخواست پر کہ ان کو غلَّة دے دیا جائے امارا کے معنی آرڈر دے دینا لَهُمْ ان کے لیے ان کے حق میں اوٹر دے دیا بِتْتَعَامِ کھانے کا غلَّة کا اور جاتے جاتے ان سے کیا کہا وَقَالَ لَهُمْ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے اُؤْتُونِ اُؤْتُو لَاؤو فیلِ عَمْرِ اتا یا اتیسے فیلِ عَمْر فیلِ عَمْرِ انشاءاللہ ہم عربی گرامر میں آپ کو سمجھائیں گے اُؤْتُونِ میرے پاس لاؤ بِأَخِلَّكُم اپنے بھائی کو من ابیکم اپنے اببہ کے پاس اپنے اببہ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آؤ میرے پاس وَلَا تَجِدُونَ تَعَامًا اِذَا لَمْ تَأْتُو بِهِ اور تم نہیں پاؤگے غلَّة اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے یعنی اس بھائی کا غلَّة نہیں دیا باقی سب کا دے دیا اور تم نہیں پاؤگے غلَّة اِذَا اگر اِذَا کے معنی یہاں اگر کریں گے اگر لَمْ تَأْتُو بِهِ تم نہیں لائے اسے اگر تم اسے نہیں لائے تو اگر اللہ نہیں ملے گا وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَا لِهِم اور یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ان کے پیسوں کے سلسلے میں ان کے پیسوں کے متعلق حکم دے دیا کہ ان سے پیسے نہ لیے جائیں فَوُزِعَ فِي مَتَاعِهِم تو وہ رکھ دیا گیا دیکھیں مجھول ہے وَضَع کے معنی رکھنا وُزِعَ وہ رکھ دیا گیا کیا رکھ دیا گیا مال پیسے جو پیسے لے گئے تھے وہ رکھ دیا گئے فِي مَتَاعِهِم ان کے سامان میں چوری سے مطلب بلکل چھپا کر ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ہمارے پیسے واپس کر دیا گیا انہوں نے تو پیسے دے دیئے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کے پیسے جو یہ واپس کر دے جائیں اور ان کے غلے میں چپ چاپ رکھ دوئیے وہاں گھر جا کے کھولیں گے تو یہ خوش ہوں گے ارے بڑا اچھا بادشاہ ہے اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیا سامان بھی دے دیا چلو دوبارہ چندتے ہیں اس کا غللے میں بھائی کا تو وہ بھائی کو لے کر آئے گئے ایک میں سبق میں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگیا وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ان کے پیسوں کے سنسلے میں فَوُزِعَتُو وہ پیسے رکھ دیئے گئے فی مطائم ان کے سامانوں میں تو یہ ہمارا سبق نمبر اٹھارہ مکمل ہوا بین یوسف و اخوت ہی امیدی کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لی دیں